نوشکار بہت سوگت ہے آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اپڈیٹ میں ہوں آپ کے ساتھ ابو حرہ رانتناک علاقے میں سندھن ٹاپ کے قریب آپریشن پوائنٹ پر ایریشن پوائنٹ پر ایک دلدوست سڑک حادثہ پیش آیا حادثے میں پانچ بچوں سمیت آٹھ افراد کی موت ہوئی ہے اطلاعات کے مطابق کشتوار سے آنتناک جاتے ہوئے ایک سومو گاڑی سندھن ٹاپ اور ڈیکسم کے درمیان آریشن پوائنٹ کے قریب اُلٹ گئی ہے پولیس اور انتظامیہ کی ٹیم موقع پر پہنچ گئی ہے حادثے کی جگہ پر رسکیو آپریشن جاری ہے اس بیانک حادثے میں جہاں آٹھ لوگوں کی موت ہوئی ہے وہی یہ بتایا جا رہا ہے کہ آٹھ کے آٹھ افراد سنگل فیملی سے وابستہ ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ امتیاز احمد جو کہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا وہ جمہو کشیر پولیس میں بہت سے تھے کانسٹیبل تائنات ہے اور ان کی جو پوسٹنگ ہے وہ کشتوار میں تھی اور کشتوار سے لے کر جو سندھن ٹاپ کے راستے سے وہ اپنے گھر مڑوا ورڈ بن جا رہے تھے اور راستے میں ہی یہ ایکسیڈنٹ پیش آیا تو کل ملا کر آٹھ لوگوں کی جانے چلی گئی ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو خواتین بھی شامل ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ پانچ کم سندھ بچے ایسے ہیں جو اس حادثے میں اپنی جان گوا بیٹھے پولیس نے بازابطہ طور پر اس سلسل میں ایک کیس ریجسٹر کیا ہے اور جو حادثہ ہوا ہے اس کے ہونے کی وہ جو حاد جو ہے ان کا بھی پتہ لگیا جا رہا ہے تو فیلال ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پورا علاقہ صفح ماتم میں ڈوب گیا ہے اور صفح ماتم بج گیا ہے پورے علاقے میں اور یہ کوش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد ان کے جو پریجن ہیں وہ سب دسٹرک ہاسپیل کو کرنا پہنچے اور جہاں پر میڈیکل لیگل فارمالٹیز کے بعد جو لاشے ہیں وہ اپنے اہل خانہ یا ان کے جو رشتے دار ہیں ان کے سوپر کی جائیں گی نیوزیچین کے لئے عدتناک سے مدسک ڈوڈا اور دیسہ کی بالائی علاقوں میں دہشتگرد نظر آئے ہیں پولیس نے دہشتگردوں کا خاکہ جاری کر دیا ہے دہشتگردوں کے بارے میں معلومات فرام کرنے والوں کے لئے پانچ لاکھ روپیے کے نقد انام کا بھی حیلان کیا ہے حالی واقعات میں دہشتگرد ملوث تھے صبح کے وقت تیار فوج کے جوانوں نے جمع کشمیر کے کپوڑا کی کمکاری سیکٹر میں پاکستان کی بورڈر ایکشن ٹیم کے حملے کو ناکام بنا دیا فوج کی جوابی کاروئی میں ایک پاکستانی مارا گیا ہے دونوں طرف سے فائرنگ میں ایک فوجی جوان شہید ہو گیا اس کے علاوہ چار فوجی زخمی ہوئے ہیں کمکاری کے علاقے میں ابھی تک انکاؤنٹر جاری ہے موجود ہے لائن آف کنٹرول کے نزدیک آباد علاقے کمکنڈی کے ان جنگلات میں اس ایلو سی پر جہاں پر آج سویر پاکستان کی جانب سے ایک بیٹ ایکشن ہوئی ہے جس میں پانچ ہندوستانی فوجی جوان زخمی ہو گئے جبکہ پاکستانی اس بیٹ ایکشن میں ملوث ایک پاکستانی بھی مارا گیا اس پار انہوں نے ہندوستان کی چوکی پر حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ ہندوستانی جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ ایک جوان جو ہے اس کی موت واقعہ ہو گئے اور ان میں سے ایک آفیسر بھی شامل ہے لگاتار پاکستان کی جانب سے اس طرح کی کاروائیاں جو ہے وہ انجام دی جارے ہیں جس میں آج ایک بار پھر جو ہے ہندوستانی فوج کے پانچ جوان جو ہیں وہ زخمی ہو گئے ہیں لیکن لگاتار اس طرح کی کاروائیاں جو ہے پاکستان انجام دے رہا ہے لیکن سرحد پہ الوٹ فوج جو ہے وہ لگاتار اس چنوتی سے جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہیں اور اسی بھی جو ہے اس وقت پورے جنگلاتی ایریا کو جو ہے وہ کارڈناف کیا گیا ہے تلاشی کاروائی بڑے پیمانی بار جاری ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں پر اس وقت فوج نے مزید قومک جو ہے علاقے میں بیج دی ہے اور کوشش یہ کی جاری ہے کہ جو بھی اس وقت اس ایکشن میں لوگ اس ایکشن میں جو ہے ملوث ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی لگاتار اس طرح کی جو ہے کاروائیاں انجام دے جاری ہے اس سے پہلے بھی لولا والاقے میں جو ہے پچھلے چار روز سے تلاشی کاروائی جاری ہے اور اس میں ایک ملٹنٹ اور ایک آرمی جوان جو ہے وہ مارا گیا تھا اور اس طرح کی کاروائیاں جو ہیں وہ لگاتار پاکستان جو ہے انجام دے رہا ہے ذراعہ سے یہ خبر ہے کہ ایک بیٹ ایکشن تھی اور اسی جنگلات میں جو ہے وہ بیٹ ایکشن اس لائن آف کنٹرول والے علاقے میں ہوئی ہے لیکن ابھی تک فوج نے پوری طرح سے یہ کنفرم نہیں کیا ہے لیکن فوج نے ٹویٹ کر کے یہ کہا ہے کہ ایک پاکستانی جو ہے وہ مارا گیا ہے اس ایکشن میں اور دو جوان جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں جس کی آرمی نے ابھی تک جو ہے پچھتی کی ہے فوج نے پچھتی کی ہے لیکن جو ذراعہ سے خبر ملتی ہے اس میں یہی کاجرائی کے ایک بیٹ ایکشن تھی اور بیٹ ایکشن میں جو ہے پاکستان پاکستان کا ایک مارا گیا ہے اور انہی گنے جنگلات میں جو ہے جو لائن آف کنٹرول والے علاقے ہیں انہی میں یہ ایکشن ہوئی ہے یہ بیٹ ایکشن ہے جو پاکستان کی جانب سے کی گئی ہے لگاتار اس طرح کی کاروائیاں ہوئی یہ کافی گنہ جنگلات ہے اور اس گنے جنگلات کو جو ہے فوج نے برابر جو ہے اس پہ گیرے میں لے لیا ہے اور بڑے پائمانے پر جو ہے اس وقت تلاشی کاروائی بھی جاری ہے اور لگتار جو ہے اس طرح کی کاروائیہ پاک کی جانب سے تاکہ یہاں تقریبی کاروائیہ آنجام دے سکیں اور انہی پہاڑیوں میں یہ کافی گھنے جنگلات ہیں اور بتایا جارہا ہے کہ یہاں پر پاکستان نے ہندوستانی کی چوکی پر جو ہے یہ ایک حملہ کیا ہے بیٹ ایکشن تھی بتایا جارہا ہے یہ ایک بیٹ ایکشن تھی اور بیٹ ایکشن میں جو ہے ہندوستان کے پانچ جوان جو ہے زخمی ہو گئے اور انہی سے ایک آفیسر بھی شامل ہے لیکن ایک پاکستان ہے کہ وہ بھی اس میں مارا گیا ہے لیکن آرمی نے اس کی پشتی نہیں کی ہے فوج نے جو ٹویٹ کر کے کہا ہے کہ دو جوان جو ہے آرمی کے اس میں زخمی ہو گئے ہیں اور ایک پاکستانی جو ہے اس میں لکھا ہے کہ پاکستان بیسر جو ہے وہ شخص مارا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ہے بتایا جارہا ہے کہ بیٹ ایکشن ہے پاک کی جانب سے جو ہے جو فورس ان کے لائن آف کنٹرول پر ہوتا ہے بیٹ ایکشن فورس جو بورڈر ایکشن فورس جو ہوتا ہے بورڈر ایکشن فورس نے جو ہے اس طرح کی کاروائی آنجام دی ہے لیکن ابھی تک جو ہے فورس کی جنب سے پوری پشتی نہیں ہو پا رہی ہے فورس نے ٹیویٹ کر کے صرف اتنا کہا ہے کہ اسی علاقے میں جو ہے جو لائن آف کنٹرول والا علاقہ ہے اس پکٹ پر جو ہے بیٹ ایکشن فورس نے حملہ کیا جس کے نتیجے میں پانچ ہندوستانی جو ہے جو ہے زخمی ہو چکے ہیں اور ان میں سے ایک آفیسر بھی شامل ہے اور بتایا جا رہا ہے جو ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک جوان جو ہے اس کی موت بھی واقعہ ہوگی زخموں کتاب نے لاکر چل بسا ہے لیکن ابھی بھی اس پورے علاقے میں جو ہے تلاشی کاروائی جاری ہے فوج کی مزید ٹکڑی علاقے میں روانہ کی گئی ہے اور بڑے پائیمانی پر جو ہے لائن آف کنٹرول والا سیکٹر پر جو ہے ایک خبر سامنے آرہی ہے جہاں ریاسی کے ڈڈوہ گاؤں میں مشتبہ افراد کو دیکھنے کے خبر موصول ہے یہ لوگوں نے علاقے میں چند مشتبہ افراد کو گھومتے ہوئے دیکھا ہے جس کے اطلاع سیکیورٹی فورسز کو دی گئی ہے سیکیورٹی فورسز نے پورے علاقے کا محاصرہ کر لیا ہے ڈڈوہ گاؤں میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ آپریشن بھی جاری ہے ایل جی منو سینا نے جمہو کشمیر ہاؤس دیلی میں سمباؤ اتصو کا افتتاہ کیا اس موقع پر منقضہ پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے منو سینا نے کہا کہ جمہو کشمیر میں دہشتگردی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے جلدی ہی جمہو کشمیر میں دہشتگردی کے ناسور کو کچل دیا جائے گا منو سینا نے پاکستان کے طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو اپنے شہریوں کو خوراک فراہم کرنے کے قابل رہی ہے وہ بھارت میں دہشتگردی کا زہر پھیلا رہا ہے کشمیر میں جن تنجیموں کے بڑے کمانڈر تھے اب کوئی بچے نہیں نیا ریکروٹمنٹ لگوٹ سونی ہو گیا جمہو سمباغ میں ہمارے پڑوسی ملک نے ہتاسہ اور نراسہ میں جو اپنے ناغرکوں کو بھوجن نہیں دے پا رہا اس نے دوسہ حس کیا ہے بھارت کے سامرد کی پرکشہ لینے اور آج میں کہنا چاہتا ہوں اس پھن کو نشیت روک سے آنے والے دنوں میں پوری طرح کچل دیا جائے گا جمہو سمیر میں آتنگ بات کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ماننی پردھان منطری یا اچکار کی بیت ہے انہوں نے وہاں سے کچھ باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں تو اس کا ہی سارہ آپ سب لوگ سمجھ رہے ہوں گے چاہے جمہو سمیر پولیس ہو ہمارے سینہ کے بہادور جوان یا سی اے پی اپ کے لوگ ہیں ملکر کے رہنی بنائے ہیں یہ سمیر کی بات ہے میں سمجھتا ہوں انتوگتہ ان کا بھی حصروعی ہوگا جو باقی لوگوں کا ہوگا ہوا ہے سینئر کانگریس لیڈر جی امین نے جمہو خطے میں بڑھتے ہوئے دہشتگردانہ حملوں پر تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ لوگ سبا انتخابات کے آس پاس دہشتگردانہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے وہ علاقے جو پہلے پر امن تھے اب دہشتگردوں کا نشانہ بننا ہے انہوں نے حکومت سے اندرونی صورتحال پر بیان دینے کا مطالبہ کیا جمہو کشمی ریلیٹڈ ایک بہت بڑا فیصلہ لیا ری آرگنزیشن کا اور ایک بنی بنائی سٹیٹ کو یوٹی میں تبدیل کیا اور جو یہاں کے لوگوں کے کچھ حقوق تھے وہ بھی چھین لیا اور اس کے بعد سے لگاتار یہاں پر ان کا یوٹی بننے کے بعد لیٹنن گورنر ہے اور ڈیریکٹلی مانیٹرڈ کنٹرول بی دہلی ہے ہوم منسٹری اور پی ایم او سے اور چار سال لگاتار انہوں نے یہاں پر کہہ دیا ہے کہ اب یہ قانون لانے سے سٹیٹ کو ختم کرنے کے بعد یوٹی بنانے سے اکتیارات ہم نے لوکل گورنر کو دیئے اور سنگل ہینڈلی اب یہاں کی لائنڈ آرڈر بہتر ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی لوگ سبا چناؤ ایک طرف کلوجر کی اور گیا اور دوسری طرف سے اس طرح کے ایکٹیوٹیز اس طرح کے انکمٹرز تھوڑے سے پرسنٹیج میں بڑھ رہے ہیں اور ایسے ایریا میں جو پہلے پیک ملٹنسی کے ٹائم پر نارمل کہہ جاتے تھے آج ان ایریاز میں بھی انکمٹرز ریکارڈ ہو رہے ہیں اور بھوجی جوانوں کا نقصان ہو رہا ہے سیولینز کا نقصان ہو رہا ہے تو ایسے میں گورنمنٹ آف انڈیا کو کلیر کٹ جمہو کشمیر کی انٹرنل سچویشن انٹرنل لائنڈ آرڈر سچویشن کیا ہے یہ ان کو کھلے آم ہم لگاتار کہہ رہے ہیں ہوم منسٹر کو آ کر کے بیان دینا چاہیے کیا ہم اندرونی طور پر یہاں کے سیولینز کتنے محفوظ ہیں یا تو یہ کچھ ایسا ایک سازش تیار ہو رہا ہے کسی بھی طرف سے کہ جو لوگ سبا کے بعد اب اسمبلی چناؤ کی لوگ امید رکھے تھے یہ اپنے نمائندے چنتے ایمیل ایز بناتے لوکل گورنمنٹ بناتے اور یہاں بی ڈی سی کو چناؤ کرانی کی بات ہے منسپلٹی کو چناؤ کرانی کی بات ہے پنچائتوں کو چناؤ کرانی کی بات ہے شاید کہیں وہ چناؤوں کو ان جنرل کہیں نہ کسی نہ کسی بہانے آگے پیچھے کرنے کے خاطر بھی یہ لائنڈ آرڈر سچویشن کو آڑے لائیں گے اس کو بہانہ بنائیں گے مگر ہماری عوام کی ڈیمانڈ اس سب کے باوجود رہے گی کہ یہاں پر اپنے چناؤ چاہے وہ پنچائت کے ہو منسپلٹی کے ہو بی ڈی سی ڈی ڈی سی ہو اسمبلی کے خاص کر وہ صحیح ٹائم پر جیسا سپریم کورٹ میں گورنمنٹ آف انڈیا نے اپنا وہ دیا ہے تیس سپٹمبر سے پہلے پہلے جمہو کشمیر میں چناؤ انجام دیے جائیں گے لوگ تو پرومید ہے کہ سپٹمبر تیس سے پہلے یہاں پر لوگوں کو اپنے نمائندے چننے کا موقع ملنا چاہیے تو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر رکیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے بھی نورت انڈیا کی پہلی all girls university اور safest campus ایٹرنل یونیورسٹی چار سو پچاس اکڑ میں ستر پلس کورسز کو افر کرتی ہے بہترین نرسنگ پروگرام اور ہماشل کا پہلا ICAR پروڈ agriculture course with best placements and best packages students کو practical learning کا موقع ملتا ہے before they go into their desire industry come and enroll in internal university today صورت میں کم ندی میں افان سے ڈیچری علاقوں میں بار کا خطرہ منتری مکیش پر ٹیلنگ کیا بار ٹوارج علاقوں کا دورہ بارش کی ویسے ڈلی ریلوے سٹیشن کے پاس بھاری جل جباں پانی میں ڈوبی سڑک لوگ نا بنا کر سڑک پار کرنے کے مجبور پڑے میں پلتے چوبیس گھٹے بھاری بارش ڈیچری علاقوں سے لوگ پریشان پیمپٹی چنڈوارڈ میں گو ساوی منتر پانی میں ڈوبا مہاراش کو ریا گھر میں لینڈ سلائیڈ ملوے میں دو بھیلہ کئی لوگوں کے فسے ہونی کے آشنگا ڈیر ایف نے چلایا ریسکیو اموکریشن مہاراش کے کولاپور میں رادہ نگری ڈیم کی پاس چار دروازے کھولے گئے ڈیم کے اوورفلو ہونے کے چلتے کھولے گئے دروازے بارہ سے کولاپور میں اوفان پر بنچانگ ندی پرشاہ سا نئی لوگوں کو ندی کنارہ نہ جانے کی اپیل کی گترہ کھنگیر نوطری کی جان کی چٹی خطرے و خطرے کے نشان تک پہنچا جالستر پارکنگ تک پہنچا پانی بڑھو دورہ میں سرکر پر دکھا سیلاب گھنٹوں بارش کے بعد کئی علاقے ٹاپو میں تبدیل یوپی میں بلند شہر میں بارش کے بعد اڈر پاس میں فسی بچوں سے بھری سکول وین ٹریکٹر کی مدد سے بچوں کا ریسکیو اگری ویرو پر اوتر پردیش مدی پردیش و چھتر کا سرکار کا بڑا فیصلہ اپلیس بھرتیے میں ملے گا آرکشن نٹی اے نے جاری کیا نیت یو جی کا فائرل ریزلٹ چار لاکھ کیڈیڈیٹس کے رینک بدلے پی ڈی پی آج اپنا پچیسویں یوں میں تاسیس منا رہی ہے اس موقع پر رسی نگر میں ایک جلسے کا انعقاد کیا گیا جلسے میں پی ڈی پی صدر مائبا مستیسے میں دیگر لیڈران اور کارکنان نے شرکت کی جمہو کشمیر کے ہر حصے سے پارٹی لیڈران اور کارکنان بڑی تعداد میں اس جلسے میں حصہ لے رہے ہیں پارٹی لیڈران ایجاز پر پہلے ایجاز پر پہلے ایجاز پر پہلے ایجاز پڑھ رہے ہیں بڈی پی کے ساتھ نہیں ہم نے مرکزی گورنٹ آف انڈیا ہندوستان کی سرکار سے ہاتھ ملایا کیوں ملایا مفتی صاحب اسو اس خواب جمہو کشمیر لق کرا کو یم ڈلڈل مل کبریاب چھو اٹھو اجلائے زصاص پڑھ ایجاز پر پہلے مجھے جمعہ کشمیر کے لکن برخصوص کشن والا حتی میرے تغسیہ بھی سبجی بہت کڑھانی کشیر ہے مجھے تمہاں مگر یہ کہتے ہیں ہندوستان کے سرکار سرالہ سرالہ انہوں نے وزیرالہ بند خطر کیا سرالہ ان جمعہ کشمیر انہوں نے مسئلہ حل کرنے خطر مگر بدقسم دیس بدقسم دیس کہ مفتی صاحب روج نے ایسی درمیان تم گئے یہ دنیا پہنپاتی ہم حالات گئے پہنکشو پڑھتی واقع بلکل لک آف دیس نے کیا لک آف دیس نے قیام کرنے کیا مگر برسس جساس پندہ سمن یہ لیے مفتی صاحب سرکار بنا ایسان واش پاہی جی پھوٹ گراؤنو سمن تم کار کشن سلام تم تو کشن ہی دن زخم مرہم ایسان موڈی جی دے ایمیں آس یہی آس لے کے موڈی جی آئیں گے جس طرح واش پاہی جی نے کشمیریوں کے لوگوں کے دل جیتے یہ بھی کچھ مو سے ایسی باتیں کہیں گے جو ہمارا ورکر پتھر کھا کے یہاں پہنچا تھا وہ جو واپس جائے گا سوچھ ہشاش بھشاش مگر بات قسمتی موڈی جیان انہوں نے جو بولا تھا وہی بولا جو کشمیری سننا چاہتا تھا وہ نہیں بولا ندیدہ ایسرائل ورکر واپس گئے تم ان پر کھانی تم بھی زخمی مگر اس کے باوجود بھی مفتی صاحب نے ہمت نہیں ہاری اللہ تعالیٰ سوچ کرو تم ان کو سیحت خراب تم بھی حسپدال اسمہ زیاد میں مجھو بھنگی سیاد حسپدال اسمہ زیاد میں جنڈا کی ہی اکھری دو ایسرائی منتی من داکر آس منمہ ینا سنچنہ حلا بیمسن چیئے یا کھائی سی بات اللہ کی کمشنو موی دنیا شاید کی سکر کھر کھرم سوچ کرن گایلو کھر سو اینی ناعدیت ہم اکی مشید داہش طاوان کھل اس پر یا یکیو لیو کھرمو چھ یا امساب دنی پسٹر اس پرڑے ہوئے تمہار سے لکانوز فکر کیا تمہار سے دبان یہ تاہش کتکے تھا اس پانیس پانی مردی مطابق کھل اس پر کرش ہے مگر وہ فیسے بہتا سمسا فکر کی ہیں نا بھونتاں میں کہتاں سمسا پڑا اچھانا آپ خوش شاید کیا سلیپانین زکا تھا دبان موڈی جی بھو لاہور تمی دوان بھو سلاہور وانا روسینا سسک دوت کھوان یہ کرتی ہے یہ واجبائی انکور امس پر ایٹی کرو یہ اس گھوڑ نہیں چکا تھے دبان چک دوت کیا ہے بس تمیز وانان وانان ہم نے کیوں کیا ہم نے کیوں کیا اشتر واضونی من سے مگر یہ لی بھوڑی جی لاہور کو دبان بھو سلا وانان دوت ماس کھوان امی شکریہ کرو اگر مسلح کشمیر اگر امیس ہندوستان بچا ہونا ہے جمہور کشمیر بچا ہونا ہے امیس پر ایٹی جمہور کشمیر پردیش کانگرس کمیٹی کی جانب سے وین پانپور میں ورکرز کنونشن کا انقاط کیا گیا ہے جلاس میں فاروق قیمت بٹ ریاستی جنرل سیکریٹری عبد الرشید لون ریاستی سیکریٹری سینئر کانگرس ارہنما جاوید احمد ماغرے ایڈوکیٹ زمیر فاروق شامل تھے تقریباً سیکنوں کارکنان نے اس میں شرکت کی کنونشن کے دوران کارکنان نے اپنے مختلف بات کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا کانگریس ہمیشہ لڑ رہے ہیں عوام کے مدنوں پر یہاں کے بیروزگاری اور آنے والے اسمبلی الیکشن کے لیے انڈین نیشنل کانگریس تیار ہے چاہے یہ منسکلتی ایریا الیکشن کریں چاہے یہ بنچائیس کے کریں چاہے یہ اسمبلی کریں ہم تیار ہیں ہم انشاءاللہ اور آمان تیار ہیں پبلک کو پتے ہیں ہم یہ پبلک سپورٹ ہے ایک لاکھ سے زائد لوگ اس کانگریس کے ساتھ ٹیریکلے انڈریکلے منسلک ہیں لیکن کچھ گہر ضروری پالسی جو کہ سرکار نے ہمارے حصہ اپنائی ہے اس کے وجہ سے یہ کانگریس کا جو کاربار ہے وہ پچھلے آلماسٹ آٹھ سال اسے ٹھپ پڑا ہوگا ہے لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں وہ نوجوان جو دوسروں کو روزگار دیتا تھا آج وہ خود بے روزگار ہے تو وہ مسائل وہ مسئلے کو لوگوں نے ہمارے سامنے رکھے ہم نے لوگوں سے یہ آشواسن دیا کہ جو بھی پرابلمز ہے کنکھانی کا مسئلہ ہے کوئی اور مسئلہ ہے کسر کا مسئلہ ہے ہم انشاءاللہ انشاءاللہ وہ اپنے جو ہمارے لیڈر آپ اپوزشن راہول گاندی جی ہے ان کے تھو ہم وہ پارلیمنٹ میں وہ بات اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ جو یہ مسئلہ ہے وہ پوری طرح ونس فارال حل ہو جائے تاکہ لوگ بار بار پریشان نہ ہودر کانگرس کارکنو نے زلصدر کے قیادت میں گاندربل قضبے میں کہت جا جی ریلی نکالی ریلی میں عوامی احمد حامل حل طلب مسائل کی طرف مزداری کا خاتمہ بجلی کی فیسوں میں معافی اور ترقیاتی کام عمل میں تیزی لانا شامل ہے بڑے سارے لوگ نکلنے آلے سڑکیں بڑے بل جڑا ہے پائم پائم چار چھے 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 چھتزار بل کتو دینے لوگ کے اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ایک بندہ بل ٹھائیسو رو پی آیا ان پینتیسو رو پی آیا ایک منہ دا پہلے دو منہ دا تہایسو آیا اور کوئی بلد بلisters پر کوئی پتہ نہیں چلا کہ جنٹ کو نہیں ہیں پیسے خنی لگے کوئی شسٹم بھی پتایا ڈیوڈیوڡڈی رو پی آیا 8500 900 700 200 400 400 400 200 400 200 200 دنگا نہیں ہے اسے کتو دینے نے بلے ایسے بجلیاں کٹانے پہنیاں یہ لہجن چھکے کھوکے اپنے کار ایسے کے کرنے یہ گل کے دوسری گل یہ ہے کہ جنہیں ٹھیکے دار آئے دین بل لانے آلے پائپاں لارے پول لارے کوئی پول نہیں بدلا دے اندھے پر لڑکائیے چلی جاہاں دین کیوں چلی جاہاں دین کہ انہیں ٹھیکا پیسے لینے پہلے ٹوٹیاں لائیے چلیے اندھے بھی پہنے لینے سارے گولا اندھے بھی پہنے لینے جمو کشمیر کسان تحریک نے میرے صاحب میں احتجاجی مظہرہ کیا ریاست صدر اور کشور کمار کے قیادت میں بجلی بلوں میں اضافے کے خلاف احتجاجی مظہرہ کیا ان کا کہنا ہے کہ محکمہ بجلی کے جانب سے مقررہ وقت پر بجلی کی سپلائی بحال نہیں کی جاتی ہے لیکن بجلی کرایا ہر ماہ لیا جا رہا ہے احتجاجیوں نے تین سو یونٹ مفد بجلی فراہم کرنے کی مانگ کی لوگوں کہنا ہے کہ ہر ماہ غریب عوام بجلی کے بھاری بل بھرنے سے قاسر ہیں بڑے سارے لوگ نکلنے آنے سڑکیں پر کیونکہ بل جڑا ہے پائن پائن چھے 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 اٹھٹھزار بل کو تو دے ریلوکیٹ اور کوئی پیرامیٹر نہیں ہے ایک بندہ بل ٹھائیسو روپی آیا ہے ہیلتھ سرویس کشمیر کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مشتاق عمد راتھر نے کشمیر میں جاری گرمی کی لہر کے دوران لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے ڈاکٹر مشتاق نے گیسٹرو کے مرض کو روکنے کے لیے لوگوں سے ابلہ ہوا پانی استعمال کرنے کی اپیل کی ہے انہوں نے کہا کہ بچوں اور بزرگوں کو گرمی کی لہر سے بچنے کے لیے ہیلتھ ایڈوائزری پر سختی سے عمل کرنا چاہیے پانی کو عبالنا ہے اور آدھا گھنٹہ پورا پورے آدھے گھنٹے اس کو عبال کے تھنڈا کر کے پی لیجئے گا اس کے بغیر بھی جو ویجٹیبلز ہے آج سیلیڈ کا زیادہ ہی موسم ہے اوائیڈ کرنا چاہیے ویجٹیبلز کو اچھے سے گرم پانی سے دونا چاہیے اور پورا جو ہینڈ ہائیجین کا بھی پورا خیال رکھنا چاہیے باقی جو ہمارے لائن دپارٹمنٹ سے جیسے کل بھی میں نے اپنے افسروں کو کہا کہ آپ ان سے بلکل شانہ بشانہ ان کے ساتھ کام بہت ضروری ہم نے ہیٹ ویو کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا ڈیریکٹریٹ آف ہیلت سرویسز جو بھی نکل رہے ہیں سرکیولرز نکل رہے ہیں ریپیٹلی ایڈوائزری نکل رہی ہے جس میں ہم لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ دن جن میں جو ہارٹ پیریڈ ہوتا ہے اس میں گھر میں ہی رہے باہر نہ نکلے بزرگ اور بچہ زیادہ یہ خیال رکھے اگر آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانا ہے ضرور نہ ہیے گا لیکن اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے کہیں وہ دریہ میں جا کے آپ نے دیکھا ہوگا ڈراؤننگ ہو جاتی ہے اس کا خاص خیال رکھنا ہے باقی پانی بہت زیادہ پینا ہے جہاں پوری وادی میں شدت کی گرمی اور پانی کی ادم دستیابی سے لوگ اور کسان پریشان ہیں وہی زلہ بڑگام کے سیڈ ویلیج کہلانے والے شپورا گاؤں میں زیادہ پیداوار دینے والی ہائیبریڈ اس آر فور دھان کی فصل گرمی کے لہر اور پانی کی ادم دستیابی کے وجہ سے سوکھنا شروع ہو گئی ہے جسے کسان انتہائی پریشان ہیں پانی نہ ہونے کے وجہ سے خوشکسالی جیسے صورتحال پیدا ہو گئی کسان سرکار سے اپیل کر رہے ہیں کہ یہاں ٹیوویل کو ٹھیک کیا جائے اور ساتھی پانی کا انتظام کیا جائے تاکہ دھان کی فصل بچ جائے پہلے پندرہ سال دیا ہے وہ یہاں اس کو اسی لیے ہمارے گاؤں کو سیڈ ویلیج نام کے سے یاد کیا جاتا ہے مگر آج یہ اُد پر بات یہ ہو گئی ہے کہ ہمارا جو ٹوبل ہے تھا نا وہ بہت خراب ہو گیا ایک سال پہلے جس کی وجہ سے ہماری مشالی مکی اور سبزی وغیرہ بالکل خوشک ہو گئی ہے جل کر راکھ ہو گئی ہے مگر یہ وجہ ہے کہ پانی یہاں نہیں ہے ہم گورنمنٹ کو اپیل کرتے ہیں کہ جو یہ ایسار پھور تم نے دیا ہے نا وہ اس کو اگر جم اس کو پانی ہو جائے گا تو کچھ کچھ نہ کچھ بن جائے گا وغیر نہیں دیا گیا تو وہ بلکل خرابی ہو جائے گا ناربل بلاگ دے رہے تھے ہم جو بیول وہ ہم باقی علاقوں کو دے رہے تھے اس کو کہتا ہے ایسار پھور مگر اس وقت جو وہ پورا خراب ہو گیا دیکھو دوب کی وجہ سے یہ پورا زمین جل گیا دیکھو اس وقت جو شالی ہے نا وہ بھی جل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں خود دیکھ رہے ہیں نا مگر اس وقت ہم کہہ رہے ہیں گورنمنٹ کو اگر پانپ چل رہا تھا ایک سال پہلے پندرہ سال سے چل رہا تھا لیکن ایک سال پہلے وہ آج خراب ہو گیا مگر گورنمنٹ نے کیوں نہیں تحفظ کیا ہے اس کو اگر یہ خراب ہو گیا گورنمنٹ کے ذمہ داری ہے اپنی روزی روڑی کم آتے ہیں اسی زمینداری کی وجہ سے لیکن اگر ایسے ہی حالات رہے اس کا ذمہ دار گورنمنٹ ہے کشمیر میں شدید گرمی کی وجہ سے آپ خوشک سالی نے دستک دی ہے کیونکہ جو ندین آلے ہیں ان میں پانی خوشک ہو رہا ہے اور اسی آسنا میں اگر ہم بات کریں گے شالی کی آج ہم شپورا میں ہیں اور جس سے سیڈ ویلیج کی طور پہ اس ویلیج کو جانا جاتا ہے کیونکہ جب ہم ایس آر فور سیڈ کی بات کرتے ہیں جو ہائیبریڈ سیڈ ہے اور وہ پہلے اسی ویلیج میں کیونکہ اس ویلیج میں کافی زمین جو ہے زری زمین ہے وہ موجود ہے اور اس میں یہاں پہ ایکسپریمنٹ کیا گیا تھا جو شدید گرمی اور پانی نہ ہونی کی وجہ سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایس آر فور سیڈ ہے اور یہ دیکھیں آپ کتنے یہاں پہ سراخ بن چکے ہیں پانی نہ ہونی کی وجہ سے جو یہ زمین ہے جو شالی کی زمین ہے اب یہ خوشک ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ کتنے گہرے سراخ جو بن چکے ہیں اور یہ زمین جو ہے اب پھٹ چکی ہے اور سرید گرمی کی وجہ سے یا اگر بارش نہیں ہوئی اور یا پانی کا انتظام نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں یہ جو آپ میرے پیچھے یہ خیطی دیکھ رہے ہیں اور اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اور کسان اس بار جو ہے وہ ہاتھ ملتے رہیں گے اور جس محنت سے جس لگن سے انہوں نے یہ شالی تیار کی تھی یا باقی جو بھی فصلیں ہیں اور اگر پانی یا بارش نہیں برسی تو یہ سارا کچھ ضائع ہوگا لئے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور امید بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارش برسیں اور جلد یہ جو زمین ہے یہ جو سوکھی ہوئی زمین ہے یہ سیراب ہو جائے اور سرکار سے بھی مطالبہ ہے کہ فوراں وہ مختلف جگہوں پہ جو ٹوبرز ہیں وہ خودے اور تاکہ یہ جو کسان ہیں جن کی محنت جو ہے یہ رائیگاں ہونے سے بچ جائے ان کی جو فصل ہے وہ حاصل ہو جائے نیوزہ چین جبو کشمیر کے لئے میں شپورا سے مونیر حسین تو چلے اس بولیٹی میں بھی فی الحالت نہیں نمشکار